اسلام علیکم دوستو گاڑی ہے ہونڈا سیٹی چوہ شیپ گاڑی میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو گاڑی گھڑ گھڑ کے چل رہی ہے پیٹرال زیادہ کنزیوم کر رہی ہے اور گاڑی کی جو ہیٹ والی لائٹ ہے ٹمپریچر والی کیونکہ اس میں ٹمپریچر گیج نہیں ہوتی لائٹ ہوتی ہے وہ لائٹ آنوی تھی اور ساتھ میں چیک لائٹ بھی آنوی تھی تو بھائی نہیں جو گاڑی کئی سے چیک کروائی ہے انہوں نے کافی فالٹ کو ڈھونڈایا کیونکہ جو اس کا ریڈیٹر فین ہے وہ آٹو نہیں چل رہا تھا انہوں نے آٹو سوچ بھی چینج کیا ہے لیکن پھر بھی اس کا ریڈیٹر فین آٹو نہیں چلا پھر انہوں نے اس کا ریڈیٹر فین مینویل کر دیا تو اب مسئلہ یہ کہ ایک تو ریڈیٹر فین آٹو نہیں چل رہا تو ہیٹر بھی کام نہیں کر رہا گاڑی بھی پیٹرال زیادہ کھا رہی ہے گھڑ گھڑ کے چل رہی ہے تو ہم نے اس کے جو ریڈیٹر فین ہے یہ دوبارہ سے آٹو کر دی ہیں یہ اس کا سوچ لگا ہوا ہے سامنے اس کی دو وائر ہوتی ہیں سبز اور بلیک ان دونوں کو ملانے سے آپ ریڈیٹر فین کو مینویل کر سکتے ہیں تو جب مینویل کرنا ہو تو آپ کو تھرمو سٹیٹ نکال دینا چاہیے اسے دیگنوز کرتے ہیں کیونکہ اس کا جو پانی ہے کولنٹ ہے وہ بھی پورا ہے اور پیپ بھی نارمل گرم ہے اس کے لیکن پھر بھی اس کا ریڈیٹر فین نہیں آنے ہو رہا دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے یہاں پیچھے تھروٹل باڈی کے نیچے ہیڈ کے ساتھ جہاں اس کے ہیٹر والے پیپ لگے ہوتے ہیں یہ اس کی تیمپریچر کیے جائے تو ابھی ریڈنگ سے پتا چلے گا چیک لیڈ بھی نہیں آ رہی تو مسئلہ دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اس میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا جو کولنٹ تیمپریچر ہے 109 ڈگری سیلسیس پر پہنچ چکا ہے اور اس کے جو وولٹیج ہیں 0.49 وولٹیج ہیں ٹھیک ہے تو ابھی جو پانی ہے وہ بھی پورا ہے لیکج بھی نہیں ہے پانی کی اور پیپ بھی نارمل گرم ہے لیکن یہ تیمپریچر بہت زیادہ بتا رہی ہے نارمل حالت میں گاڑی کو سٹارٹ کریں تو اس کے تیمپریچر کولنٹ کے جو وولٹیج ہیں یہ 4 سے 5 ہوتے ہیں اور تیمپریچر اس کا 20 سے 30 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے تیمپریچر بڑھتے بڑھتے تقریبا 96 سے 97 ڈگری سیلسی تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے وولٹیج کم ہوتے ہوتے 0.78 یا 55 پہنچتے ہیں تو اس کا ریڈیٹر فین آن ہو جاتا ہے اس کی تیمپریچر گیج غلط ریڈنگ بتا رہی ہے 109 ڈگری سیلسیس بتا رہی ہے اور اس کے جو وولٹیج ہیں کیونکہ تیمپریچر کافی زیادہ اس لئے وولٹیج بھی کافی لوہ ہیں تو جب تک اس کے وولٹیج 0.78 یا 55 پہ نہیں آئیں گے اور تیمپریچر 96 سے 97 نہیں آئے گا تب تک یہ ریڈیٹر فین کو آن نہیں کرے گیا اگر اسی صورتی حال میں میں گاڑی کو سٹارٹ رکھتا ہوں تو تیمپریچر بڑھے گا اور وولٹیج اور کم ہوں گے جس کے وجہ سے ریڈیٹر فین آن نہیں ہوگا اور گاڑی گرم ہو جائے گی ٹھیک ہے اب میں اس میں چیک کر لیتا ہوں کہ اس کی تیمپریچر گیج خراب ہے یا وائرنگ خراب ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا میں تیمپریچر گیج کا گریپ اتاروں گا یہ دو وائر والا گریپ ہوتا ہے اس میں لال کلر کی وائر اور سبز کلر کی وائر ہوتی ہے اگر اس کا گریپ اتارنے سے سکینر پر گاڑی ابھی سٹارٹ ہے تیمپریچر اتنا نہیں ہے جتنا یہ تیمپریچر گیج بتا رہی ہے کیونکہ پانی بھی پورا ہے لیکج بھی نہیں ہے اور تیمپریچر جو کلن تیمپریچر ہے یہ اتنا نہیں ہے جتنا یہ بتا رہی ہے تو اس کا گریپ اتارنے سے اگر منس فورٹی ڈگری سیلسیس اس کی ریڈنگ آتی ہے اور وولٹیج پانچ آتے ہیں تو اس کی وائرنگ اوکی ہوگی ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریپ اتار ہے منس فورٹی ڈگری سیلسیس اور پانچ وولٹیج آگئے ہیں تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ اس کی وائرنگ اوکی ہے تو اس کا میں دوبارہ گریپ لگا لیتا ہوں اور دوبارہ چیک کرتا ہوں یہ کتنا ٹمپریچر بتاتی ہے اور وولٹیج کتنے بتاتی ہے اگر یہ پھر ایک سو نو ڈگری سیلسیس ہی بتائے اور وولٹیج بھی زیرو اشاریہ انتاری سے بتائے تو میں اسے چینج کروں گا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا گریپ میں نے لگایا تو ایک سو نو ڈگری سیلسیس پر پھر پہنچ گئی ہے یہ اور وولٹیج زیرو اشاریہ انتاری ہے جب تک اس کے وولٹیج اور اس کا ٹمپریچر ریکمینڈر نہیں آئے گا تب تک یہ آٹو فین کو نہیں چلائے گی اور گاڑی گرم ہوگی اور پیٹرول بھی زیادہ کنزیوم کرے گی اور گھڑ گھڑ کے چلے گی ٹھیک ہے یہ اس کی گیج ابھی چینج کر رہا ہے لڑکا اب آگے بات آجاتی ہے کہ گاڑی پیٹرول کیوں زیادہ کھا رہی اور گھڑ گھڑ کے کیوں چل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹمپریچر گیج سے جو سگنل مل رہا ہے یہ ہائی ٹمپریچر کا مل رہا ہے جس کی وجہ سے گاڑی کا کمپیوٹر کیا کرتا ہے کہ انجیکٹر پلس کو یا فیور ڈیلیوری کو کم کر دیتا ہے تو انجیکٹر پلس کو کم کرنے سے بندہ سوچتا ہے کہ پیٹرول گاڑی کو کم کھانا چاہیے اس میں ہوتا ہے یہ کہ جب نارمل آپ گاڑی چلاتے ہیں تو دس فیصد تھراؤٹل دباتے ہیں اور گاڑی 80 سے 90 کی سپیڈ پر چلتی ہے تو جب ٹمپریچر گیج ہائی ٹمپریچر بتائے گی تو انجیکٹر پلس کم ہوگی یا فیور ڈیلیوری کم ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو تھراؤٹل گاڑی کو 80 سے 90 کی سپیڈ پر لجانے کے لیے تھراؤٹل کو 45 فیصد دبانا پڑے گا جس کی وجہ سے گاڑی پیٹرول زیادہ کھاتی ہے تو یہ صورتحال ہوتی ہے اس کی تو اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ گیج چینج کی ہے تو اس کے وولٹیج اور اس کی ریڈنگ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ بلکل صحیح بتا رہا ہے جتنا ٹمپریچر انجن کا ہے اسی حساب سے یہ بتا رہی ہے 63 ڈگری سیلسیس پر پہنچ گا اور وولٹیج بھی ٹھیک ہے اب جیسے جیسے اس کا ٹمپریچر بڑھتا جائے گا وولٹیج اس کے کم ہوتے جائیں گے اب ایک شاریہ 25 وولٹیج بتا رہا ہے اور تقریباً 63 ڈگری سیلسیس اس کا ٹمپریچر بتا رہا ہے ابھی تھوڑا انتظار کرتے ہیں کیونکہ اس کا ریڈیٹ فین آٹو بھی چلانا ہے اور اس کا پیٹرول کا مسئلہ بھی اسی سے انشاءاللہ حل ہو جائے گا ابھی تھوڑا انتظار کرتے ہیں مجھے 71 پہ پہنچ گیا اور وولٹیج بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کم ہوتے جا رہے ہیں یہ کم ہوتے ہوتے زیرو شاریہ ترونجہ ڈگری سیلسیس پر پہنچیں گے اور ٹمپریچر 96-97 ڈگری سیلسیس پر پہنچے گا اس کا ریڈیٹر فین آن ہوگا کبھی کبھی اس طرح کا فارٹ آتا ہے کہ چیک لائٹ بھی نہیں ہوتی اور مسئلہ کافی پچیدہ سا ہوتا ہے تو اس وقت ریڈنگ بغیرہ سے پتہ چلتا ہے اور بندہ ایک پراپر طریقے سے ڈیاغنوز کرے تو پھر فارٹ تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے بغیر کچھ اضافی چیزیں چینج کرنے کے لئے جیسے ٹمپریچر سوچ ہو گیا ٹمپریچر گیج ہو گئی وائرنگ ہو گئی ٹھیک ہے اب وولٹیج کم ہوتا جا رہے ہیں اور ٹمپریچر اس کا بڑھتا جا رہا ہے ابھی تھوڑی سی ریس رکھ لیتے ہیں ابھی فین ابھی بند ہے ٹمپریچر تقریبا پہنچ گیا ہے اس کے قریب قریب یہ اڈیٹر فین آن کرنے کے قریب یہ تقریبا نائنٹی تھری ڈیگری سیاسی پر پہنچ گا اور وولٹیج آپ چیک کر سکتے ہیں زیرو شارعہ تقریبا نائنٹی تھری پچھ بنجا چھ بنجا کے قریب ہیں ابھی چلنے والا ہے یہ ریڈیٹر فین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈیٹر فین آن ہو گیا ہے ٹمپریچر بھی پورا ہے وولٹیج بھی اس کے پورے ہیں مسئلہ حل ہو گیا جی اب گاڑی پیٹرول بھی سکھائے گی اور پوری پک کے ساتھ چلے گی اور اس کا فین بھی آٹو ہو گیا ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا یہ تو دوستو ایک کچھ سکتے ہیں یہ بتا ہے جب آٹو ہے یہ کچھ سکتے ہیں جب آئے تو جھو گولتا ہے اور آگے تھرلیو دورے تھرلیو ہے اور پانی میں تو آگے گ تھرلیو ہے پانے آئے ڈتمین گا ہوں تو پانی میں آگے آگے ہیں لگان دوبستو بھی今年 موسیقی